بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل جو مارکیٹ کے اندر کولڈ رنگز ہیں جیسے پیپسی ہے سیون اپ ہے اسی طرح اس سے متعلقہ جتنے بھی کولڈ رنگز بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں اس پر بہت زیادہ تحقیق آ چکی ہے کہ یہ صحت کے لیے کتنے مذر ہیں اور اس کی وجہ سے صحت پر کیا نقصاندے اثرات ثابت ہو رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے چند نقصانات اس کے وہ رکھوں گا جو عقلا بھی ہمیں سمجھ آتے ہیں اور اگر کوئی اس کا پریکٹیکل یا تجربہ بھی کرنا چاہے تو وہ تجربہ کرنے کے بعد خود فیصلہ کر لے کہ یہ کتنے فائدے مند ہیں اور کتنے نقصاندے ہیں سب سے پہلے تو کوئی بھی کولڈ ڈرنگ لے لیا جائے کوئی بھی یعنی پیپسی ہے یا جو بھی اس سے مطالقہ جتنے بھی کولڈ ڈرنگ ہیں لے لی جائے گوش عام جو بکرے کا گوش ہے یا کسی بھی جانور کا گوش ہے اس گوش کو کسی برتن میں رکھ کر اوپر سے پیپسی سیون اپ یا کوئی بھی کولڈ ڈرنگ اس کے اندر ڈال دیا جائے اس کے اندر اس کو ڈپ کر دیا جائے آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ کچھ ہی وقت کے بعد یعنی آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ کے بعد اس گوش کی کیا حالت ہوتی ہے وہ گوش گھلنا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا یہ انتہائی نقصان دے ہوتے ہیں اس کے جگہ اگر ہم سادہ پانی استعمال کر لیں وہ فائدہ مند ہوتا ہے یا اسی طرح کوئی دوسرے دیگر مشروبات وغیرہ استعمال کر لیں تو اس کا فائدہ ہمارے سامنے آتا ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ جو لوگ کولڈ ڈرنگز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو میجر موٹی موٹی کون سی بیماریاں لگتی ہیں تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ کولڈ ڈرنگز کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں سب سے پہلے اگر مرد ہے تو اس کے قوت مردانگی ختم ہو جاتی ہے عورت ہے تو عورت کے اندر بانجپن آ جاتا ہے اسی طرح مرد کے اندر بھی بانجپن آ جاتا ہے یعنی اولاد کی نعمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے کیونکہ اندر کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں گلنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح کولڈ ڈرنگ پینے والے کا کبھی بھی میدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا یعنی نظام انہزام جو ہے اس کا درست نہیں رہتا اور وہ ہمیشہ پیٹ کی جملہ بیماریوں میں یعنی مبتلا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بڑی آنت کا اسے کینسر ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے یہ بات تجربے سے ثابت ہے جو لوگ کولڈ ڈرنگ کا استعمال زیادہ رکھتے ہیں ان کو گردے گلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آخرکار گردے جو ہے وہ ڈائلیسس کی طرف جا جاتے ہیں اور موت واقع ہو جاتی ہے اسی طرح جو لوگ کولڈ ڈرنگ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی ہڈیوں کے اندر جو کیلشیم کا جو مرض ہے وہ لاہق ہو جاتے ہیں اور ہڈیاں جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتی ہیں وقت سے پہلے انسان بڑا ہو جاتا ہے وقت سے پہلے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے اب آخر میں صرف ایک اقلن بات ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ خود اس کا تجربہ کریں کہ کوئی بھی گوش لے لیں اس کے اوپر اس کو ڈال دیا جائے کسی بھی کولڈ ڈرنگ کو ڈال دیا جائے جو حال اس گوش کا ہوگا آدھے ایک گھنٹے کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جب ہمارے اندر جاتا ہے ویسے ہی ہمارے اندر کا نظام وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے بہت زیادہ خستہ حالت میں ہوتا ہے کولڈ ڈرنگ جیسے ہی اندر جاتا ہے اور جا کر وہ گوش کو گالنا شروع کر دیتا ہے یعنی جو کولڈ ڈرنگ ہیں یہ اصل میں تیزاب ہیں یہ تیزاب کا کام کرتے ہیں اگر کسی جگہ پہ زنگ لگا ہو یہ آپ نے کئی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا تو یہ زنگ لگا ہو پیپسی کو اس کے اوپر ڈال کے اس کو صاف کیا جائے زنگ صاف ہو جاتا ہے یا اسی طرح کوئی ڈکا وغیرہ یا کسی پائپ لائن کے اندر کوئی ایسی چیز جو نہ نکل رہی ہو تجربہ کیا گیا ہے کولڈ ڈرنگ اس کے اندر ڈالی گئی تو وہ گل کر وہ ساری چیز نہیں اب جو چیز اتنی سخت چیزوں کو گلا سکتی ہے وہ ہماری اندر کی چیزوں کو کیوں نہیں گلا سکتی تو اس وجہ سے ہمیں کوششیہ کرنی چاہیے ہمیں ان کولڈ ڈرنگ سے بچنا چاہیے اس کے جگہ ہم دیگر جو ہمارے مشروبات ہیں گھر کے اندر ہم بنا سکتے ہیں پانی کا استعمال کر سکتے ہیں دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں لسی کا استعمال کر سکتے ہیں یا دیگر جو ہے وہ فریش ڈیوسٹس کا ہم استعمال کر کے اپنی صحت کا خیال رکھیں دیکھیں صحت ہزار نعمت ہے ہیلتھ از ویلتھ صحت ہے تو سب کچھ ہے صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی چیزوں سے ہمیں بچنے کے توفیق ادافر میں جو ہمارے صحت کے لئے مذہر ہو آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ